پاکستان کا دریائی سلسلہ ہے پاکستان کا پانی ہے وہ زیادہ تر نکلتا ہی پہاڑی ایریا سے ہے کوئے حمالیا اور کراکرم سے نکلتا ہے اور پانچ میند دریائی ہیں پاکستان کے جو بڑے دریائی ہیں جو کہ پنجاب میں اٹھ روتے ہیں پنجاب کو جو ہے اس لیے پنجاب کہا جاتا ہے پنجاب سمراد یعنی کہ پن سمراد یعنی کہ پانچ اور آب سمراد یعنی کہ پانی یعنی کہ پانچ پانیوں کی سرزمین پنجاب کو بولا جاتا ہے اور اس کی بولنے کی وجہ ہی ہے یہ کہ یہاں پہ پانچ میند دریائی بہتے ہیں ٹوٹل اوورال اگر ہم دیکھیں تو پانچ میجر دریائی اور تائیس چھوٹے دریائی جو ہے پاکستان میں بہتے ہیں ٹوٹل اٹھائیس چھوٹے بڑے ریور جو ہے پاکستان میں بہتے ہیں اور جو میجر ریورز ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے ان میں جیلم ریور ہے چناب ہے راوی ہے سلتج ہے آئین انڈس ہے اور ساتھ ساتھ ہم آہ کابل ریور کو بھی ڈسکس کریں گے تو ساتھ سے پہلے جی دیکھ لیتے ہیں جہلم ریور کو آپ جی یہ نقشہ ملائزہ فرمائیں یہ آہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچوں بڑے جو دریاء ہیں یہ نمبرنگ منی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ پہلے نمبر پر انڈس ہے انڈس کو آپ اوپر سے دیکھیں کہاں سے نکر رہا ہے یہ کشمیر سے ہوتا وہ اوپر چینین سے آ رہا ہے اور آہ یہ باقی جو جہلم ہے چناب ہے رابی ہے اور سلتج ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے دریاء جو ہے وہ احمالی اور کرکرم سے ہی نکل رہے ہیں اور یہ سب جو ہے آ کر انڈس کو جو ان کر لیتے ہیں اور انڈس جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریاء ہے یہ جا کے سندھ سے ہوتا ہوا کراچی اور اس کے بعد بہرہ عرب میں نکلتا ہے جہلم خصوص سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جہلم کی جو لمبائی ہے جی سات سو چہتر کلومیٹر ہے اور یہ دریاء چناب کا مین مامن دریاء ہے جہلم نکل رہا ہے جنوب مشرقی پارس آف کشمیر ویلی سے اور سرنگر سے ہوتا ہوا یہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور مظافر آباد کے قریب نیلم ویلی جو ہے وہ اس کی مامن ٹربیوٹری ہے مامن دریاء ہے یعنی کہ وہ اس میں انٹر ہوتا ہے دور جہلم میں کافی ڈیمز اور برنگز جو ہیں کنسٹکٹ کیے گئے ہیں سب سے مین جو ڈیم ہے وہ منگلہ ڈیم ہے جو کہ دنیا کا زمین کے لحاظ سے بڑا ڈیم ہے اور پاکستان کا بھی بڑا ڈیم ہے پاکستان کا جو مین بجلی کا جو سورس ہے وہ منگلہ ڈیم ہے اور یہ انیس سو ستا سٹھ کو جو ہے اس کو کنسٹکٹ کیا گیا جنرل آیوب کے دور میں اور اس میں پانی کو جمع کرنے کی صلاحیت ہے وہ فائف پوائنٹ نائن ملین اکڑ فٹ ہے اور رسول بریج جو ہے یہ بھی جیلم ریور پر بھی جو ہے کنسٹکٹ کیا گیا ہے دوسرے ٹیمبر پر دیکھ لیتے ہیں ستلج یہ دریا جو ہے انڈیا پاکستان اور چینہ جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کی لمبائی نو سو ایک میل ہے اور یہ دریا شروع ہوتا ہے جی چین کے شہر طبق کی وہاں سے نکلتا ہوا یہ شیپی کی لاپاس سے انڈیا کے صوبے ہماتل پردیس میں انٹر ہوتا ہے وہاں سے جو ہے پھر یہ بھاولپور پنجاب کے مقام پر جو ہے چناب ریور کو میٹ کرتا ہے اور یہ دونوں دریا مل کر پھر جو ہے یہ انڈس ریور میں جاب کے جو ہے بہتے ہیں اور ستلج ریور ہے یہ دونوں مالک یعنی بھارت اور پاکستان میں دونوں طراف میں جو ہے بجلی کے پروجیکٹس اس پہ تمیر کیے گئے ہیں اور یہ بجلی پیدا کرنے کا لیکٹ سٹی پیدا کرنے کا مین ذریعہ بھی ہے بھارت اور پاکستان میں چناب جو ہے یہ جمک شمیر سے نکلتا ہے اور یہ تریمو کے مقام پر جو ہے جیلم ریور کے ساتھ جوئن کر لیتا ہے اوٹھ شریف میں جا کر جو ہے یہ ستلج کے ساتھ مرج ہوتا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہ نو سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور یہ بھارت اور پاکستان دونوں میں شیرنگ بیسس پہ ہے یعنی کہ بھارت سے میں بھی اس کا استعمال ہے اور پاکستان میں بھی اس کا استعمال ہے اب دیکھتے ہیں جی راوی راوی جو ہے یہ ہمالیہ کی سسلے سے ہی نکلتا ہے جنوب مغربی بھارتی پنجاب سے ہوتا ہوا لہور کے مقام پر جو ہے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور اس سے آگے جو ہے پھر یہ کمالیہ کے پاس جا کر جو ہے یہ چناب کو مرج کر لیتا ہے درائے چناب کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے اس کی لمبائی جو ہے سات سو بیس کلومیٹر ہے اور اس کو لہور کا دریا بھی کہا جاتا ہے جب سے لہور سیٹی اس کے پہلو پر بیلٹ ہوئی ہے اور یہ بھی بھارت پاکستان کا شیڈ ریور ہے انڈس دیکھ لیتے ہیں جی بڑا دریا پاکستان کا میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس کو تمام دریاوں کی مدر کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو مین دریا پنجاب میں بیہتے ہیں وہ اسی کو مرج کر لیتے ہیں اسی میں بیہتے ہیں جا کے اور یہ پھر ایک بڑے دریاوی شکل میں جو ہے بہر عرب کی طرف نکل جاتا ہے اور یہ جی پاکستان چین اور بھارت یعنی کہ تین ممالک کو یہ شیئر کر رہا ہے چین سے جو ہے یہ شروع ہوتا ہے چین کے شہر طبت سے نکلتا ہوا یہ پاکستان کے گلکل پردستان میٹر ہوتا ہے وہاں سے یہ خیبر پختوں ہاں سے پنجاب میں ہوتا ہے اور پھر یہ پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ اور سندھ سے کراچی کے قریب بہر عرب میں جا کے بیہتا ہے اس کا جو ٹوٹل جو ایریا ہے جو یہ سراب کر رہا ہے وہ آلموس گیارہ لاکھ پینس سٹھ ہزار کلومیٹر ہے اس میں کافی دھوٹی بڑی ٹربیوٹریز ہیں جو کس میں بیہتی ہیں پارکزیمپل زینشکر ریور ہے چناب ریور کابل گلگت گومال دوسرے جو ریورز ہیں وہ سارے اسی کو مرج کرتے ہیں اور یہ دنیا کا اکیسوں بڑا دریا ہے پانی کے فلو کے حساب سے اور اس کی لیندھ ہے جی تین ہزار ایک سو اسی کلومیٹر اور اس کو پاکستان کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں زراد اور پینے کے پانی کے طور پر جو ہے مین ذریعہ ہے بعد ایریاز میں اس کو پاکستان کی لائف لائن اس لی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان میں جو زراد کا ضروریات ہیں اس کو یہ پورا کرتا ہے آپ کی معلومات کے لئے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے یہ تیسرا بڑا زرائی ملک ہے اس کی زراد کی ضروریات پورا کرنے کے جو مین سورسز ہیں وہ یہ دریعہ ہی ہیں جو تھی آپ کابل ریور دیکھ لیتے ہیں کابل ریور جو ہے اس کی لمبائی چار سو پینتیس میل ہے اور یہ کوئے ہندکش مونٹین افغانستان سے نکلتا ہوا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اٹک میں جو ہے بہتا ہے اس کی جو میجر ٹریبیوٹریز ہیں ان کے جو اس کے مامن دریاں ہیں ان میں کنرڈ بڑا سوات لانگر پنجسیر ریور وغیرہ شامل ہیں دریعہ کابل جو ہے اس میں بھی کافی چھوٹے بڑے ڈیم جو ہے وہ کنسٹرکٹ کے گئے ہیں جنہیں میں مین ڈیم جو ہے پراسک ٹیم ہے اور یہ پشاور سے آلموسٹ بیس کلومیٹر کی دوری پر ہی باقیہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے جو ہے بڑی احمیت کا حامل دریعہ ہے خیبر پختونخواب میں اکثر مقامات پر جو ہے یہ ذرائع ضروریات جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال میں لائے جاتا ہے تو جی لاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دریعہ ہیں جو کے چھوٹے چھوٹے دریعہ ہیں ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ جی آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہوگا تو آپ نے لازمی لائی کرنا ہے ہنیچے کمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ تلاگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ مرادت سے حاضر ہوں گے خدا حافظ